بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ڈاکٹر زیاؤلق شمسی آپ سے مخاطب ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کل کے سبق کر ہی کہہ یعنی سورہ الزلال کو دورائیں گے تین نکات اہم تھے قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو اپنی آنکھ سے تم بار بار اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اب انسان پریشان ہوا جب اس نے دیکھا تھا اور انسان کے عمال کی کتاب کھول کے اس کے سامنے رکھ دی جائے گی چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا صدق اللہ علیہ وسلم اب آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کریں گے سورہ البینہ کی اور اردو ترجمہ کی رہنمائی لیں گے مولانا ابو لالہ مودودی کے تفہیم القرآن سے اور انگریزی ترجمہ پڑھیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کے دن نوبل قرآن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِينَ حَتَّى تَعْتِيَحُمُ الْبَيِّنَا بَيِّنَا اہلِ کِتَاب اور مشرقین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیلِ روشن نہ آ جائے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوْسُهُ فَمْ مُتَحْحَرَ یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ جن میں بلکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَادِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَا پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُعْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور ان کو اس کے سوا کوئی حلم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بلکل یقصو ہو کر اور نماز قائم کرے اور زکاة دیں یہی نہائیت صحیح و درست دین ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَحَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُلَيَعْئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں جَزَاعُوهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ وَدْنِنْ تَجْرِ مِنْ تَعْتِيَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ رَضِيَ اللَّهُ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو صدق اللہ العظیم اردو ترجمہ ہم نے دیکھ لیا اب انگریزی ترجمہ تقی عثمانی صاحب نے جو بیان کیا ہے فیالی those who disbelieved from among the people of the book and the polytheists were not expected to desist from their wrong beliefs unless there comes to them a clear proof عثمانی صاحب نے سورہ کا جو ترجمہ کیا ہے title وہ ہے ہی the clear proof a messenger from Allah who recites the purified scrolls وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے ماننے کو تیار ہی نہیں تھے continuing right and straight writings and those who were given the book did not disagree but after the clear proof came to them سوہن while they were not ordered but to worship Allah making their submission exclusive for him with no deviation and to establish salah and zakah and pe zakah that is the way of the straight religion to those who disbelieved from among the people of the book and the polytheists will be in the fire of Jahannam in which they will be living forever astagfirullah those are the worst of all human beings intihai naqis makhluk declare kia gara as for those who believed and did righteous deeds they are the best of all human beings their reward with their lord is gardens of eternity beneath which rivers flow in which they will be abiding forever اللہ is well pleased with them and they are well pleased with him that reward is for him who has awe of his lord صدق اللہ لذیم ناظرین طویل سورہ ہے ہر آیت کو مصر میں نہیں کنورٹ کیا گیا عمومی مفہوم کو آسان بنا کے اس لئے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ترغیب دے سکوں کہ آپ مکمل سورہ مکمل ترجمہ کے ساتھ جو علماء کرام نے لکھا ہے اس کو پڑھیں اور پھر سمجھیں تو آپ کو پھر مزہ آئے گا پھر بھی میں اپنی کوشش کر باز نہ آنا تھا نہ آئیں گے کافر بے شک نبی نے آکے قرآن پڑھ دیا صلی اللہ اللہ بے شک نبی نے آکے قرآن پڑھ دیا افسوس بڑھ گئے وہ واضح تھی جب دلیل کتاب آنے کے بعد حکم تھا اللہ کا نماز کا زکاة کا حکم تھا اللہ کا نماز کا زکاة کا بتر ہیں وہ لوگ جو کافر و مشرق نکلے بترین مخلوق ڈکلیئر کیا ہے ان کو اس صورت بہتر ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ ہوا راضی ان سے جنت میں رہیں گے اللہ ہوا راضی ہم ان سے جنت میں رہیں گے اللہ ہم سب کو اللہ راضی ہو جائے تو ہم بھی جنت مرائیں انشاءاللہ انشاءاللہ صدق اللہ حفظ ناظرین ناظرین آپ چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف کل لفظ دیا تھا آلات جراحی آلات کا مطلب آپ کو بتایا تھا کل بھی اکویپمنٹ ساز و سامان اور جراحی آپ سمجھ لیں علاج معالجہ یا سرجری تو آلات جراحی یعنی سرجری کا سامان سیال کوٹ میں انتہائی آلہ درجے کے آلات جراحی بنائے جاتے ہیں جنہیں بیرون ملک بھی برامت کیا جاتا ہے شکریہ کل کے لئے لفظ ہے آلائش آلائش مطلب سمجھ مفہوم سمجھ جملہ بنا کے کمنٹ میں بھیج دی تو کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں اب چلتے ہیں اپنے حالات حاضرہ کے سیگمنٹ کی طرف مختصر جائزہ کل ہم نے لیا تھا امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں کیا کھویا کیا پایا آج دیکھیں گے کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا کیونکہ افغانستان کی جنگ میں افغانیوں کے علاوہ جس قوم اور ملک نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ پاکستان ہے انیس سو انیاسی دسمبر انیاسی میں جب سوویت یونین نے آیا اس سے لے کہ آج تک اور خاص طور پہ نائن ایلیون دو ہزار ایک کی امریکہ کی بیس سال جنگ میں پاکستان میں اسی ہزار لوگ شہید ہوئے اور تقریبا ڈیرھ سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہماری بھارت نے موقع مناسب دیکھ کے تقریبا پندرہ سال سے ہم پر ہائیبریڈ وار مسلط کر اس پہ انشاءاللہ آئندہ بھی تفصیل سے بات کرتے رہیں گے لیکن یہ بات تو تا ہے کہ جتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے معاشرہ تبدیل ہو کے رہے گیا گنز اور ڈرگز کا کلچر بدقسمتی سے وہی سے آئے پاکستان کے جن دو بڑے شہروں کا میں نے نام لیا کوئٹا اور پشاور اور کراچی بھی جو ہائیبریڈ وار کا شکار رہا ہے میں حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ ان تین شہروں کو پچھلے بیس بلکہ چالیس سال کے قربانیوں کے سلسلے میں حلال استقلال سے نواز آج جس طرح پیسٹ کی جنگ کے بعد لاہور سیال کو اور سرگودہ کو نواز آج شہروں نے بھی بڑی قربانی دیئے لیکن ان تین شہروں نے بہت قربانی دیئے بہت شکریہ آج کے لیے بس اتنا اپنا بہت خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ